بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر عورت مرد سے کھلا لینا چاہتی ہیں اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کے اندر نبا ممکن نہیں رہا ہے اور خامد طلاق نہیں دے رہا ہے بیوی کی ڈیمان کے اوپر بھی تو ایسے صورتحال میں اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو قانون میں اس میں کیا طریقہ کار بیان کیا ہے کیا ہے اور کس طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کا سبسکائب کے بیٹن ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیکھیں اگر دونوں میاں اور بی بی کے درمیان نبا ممکن نہیں رہا ہے اور عورت ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے لیکن جو خامد ہے وہ طلاق نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورتحال میں طلاق اپن کے رائٹ خامد کو دیا گیا ہے لیکن اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو ایسی صورتحال میں وہ کورٹ سے رجوع کرے گی تو کورٹ میں تنسیخ نکاح کا دعبہ دائر کیا جائے جا اس میں وہ ریزن بیان کی جائے گی کس ریزن کی وجہ سے وہ طلاق لینا چاہتی ہے اب محمد اللہ کے اندر وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کے شرائط کے اوپر وہ کون کون سی ریزن ہیں جن کی ریزن کی وجہ سے وہ عورت تلاق اللہ چاہتی ہے تو ان کے اوپر میں لگ سے ویڈیو بناوں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ اس میں دیتے گی وہ کون کون سی ریزن ہیں جن ریزن کی وجہ سے اگر وہ پوری نہیں کر رہا خامد تو طلاق اس صورت میں جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ لے سکتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ فیملی کوٹ کے اندر جو ہے وہ تنسیقی نکاح کا جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا جائے گا عدالت جو ہے دوسرے آپ کے خامن جو ہے اس فریق کو بھی جو نوٹس جاری کرے گی اور دونوں کو جو ہے وہ کوٹ میں آنے کے بعد جو ہے دونوں کا موقف سنے کی اور سنے کے بعد جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے وہ مساہدت کی کوشش کرے گی دونوں کے درمیان راضی نامہ کروانے کی کوشش کرے گی کہ ان کے درمیان کسی طرح سے جو ہے وہ راضی نامہ ہو جائے لیکن اگر جو ہے دونوں کے درمیان راضی نامہ نہیں ہو پاتا ہے تو کوٹ جو ہے وہ کھلا کی بیس کے اوپر جو ہے وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ تنسیقی نکاح کا جو ہے وہ دیگری جو ہے وہ اس کے اوپر پاس کر دے گی اب جو ہے وہ ہائر کوٹس کے فیصلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو عدالت کی جانب سے طلاق یا کولا جو دیا جاتا ہے وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے نہ کہ تین طلاقیں تو ایسی جو بھی کولا کی ڈگری ہو جاتی ہے تو اس ڈگری کو جو ہے وہ ویدن سیبن ڈیز جو ہے وہ آپ نے متعلقہ یونین کانسل کے اندر بھیجنا ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ لڑکی رہائش پذیر ہوتی ہے تو وہاں پر نٹکے جائے گا اور متعلقہ یونین کانسل کا جو چیرمین ہے وہ دوبارہ دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ طلب کرے گا اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ مساحلت کروانے کی جو ہے وہ صلاح کروانے کی کوشش کرے گا اگر تو دونوں کے درمیان صلاح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ادربائی جو ہے وہ نائنٹی ریز کے بعد نبے دن کے بعد جو ہے وہ موثر کی سیٹیفکیٹ کا طلاق کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ جاری گردے گا تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ کولا کے حوالے سے جو ہے وہ قانون میں بیان کیا گیا ہے اگر اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو تھینک فور واشنگ ہیں اللہ حافظ